بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدہ محمد و علیہ السلام علیکم دوستو آج میں پھر ملتان جا رہا ہوں پہلے بھی ملتان جا چکا ہوں لیکن آج پھر جا رہا ہوں حضرت شیخ محمد بن امین بن عبدالروف کے خدمت میں حاضری کے لیے تو گاڑی صبح کا وقت ہے باہر اندھیرہ ہے سردی بھی زیادہ ہے اس لیے زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکا تو ملتان جا کر آپ سے بات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیا حال ہے میں ابھی شاعر اکنی علم کالونی میں پہنچ چکا ہوں یہیں شیر صاحب کا گار ہے پیچھے تو میرے پاس یہ بیگ ہے تو ہم لوگ جائیں گے بیگ والے روم میں وہاں بیگ چمع کروائیں گے اس کے بعد پھر نماز کیلئے جائیں گے نفل ادا کریں گے وضو کریں گے اس سے پہلے اور پھر مسجد میں جائیں گے اور وہاں پر نفل ادا کریں گے نماز پڑیں گے یہ ہے جی بیگز روم یہاں پر ہم اپنا بیگ دیں گے دوستو بیگ ہم نے جمع کروا دیا ہے ابھی جائیں گے وضو کریں گے اس کے بعد پھر نماز ادا کرتے ہیں تو ماشاءاللہ گاڑی صبح بہت جلدی لے آئی میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ تین گھنٹے میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے لیکن تین گھنٹے میں پہنچ گئے موٹر وے یوز کیا گاڑی نے تو بڑے آرام سے ہم ٹائم پر پہنچ گیا ابھی صبح نو بجے ہیں تقریبا اور ہم لوگ ادھر پہنچ گئے ہیں تو باقی چلتے ہیں لنگر شریف تین بجے ہوگا لیکن اس سے پہلے میں نے ناشتہ کرنا ہے تو وہ بزار سے کرنا پڑے گا ابھی نماز کے بعد مزار میں جائیں گے کوئی دیکھتے ہیں ناشتے واشتے چائے پیئیں گے دوستو یہ ہے نیا وضوخانہ پہلے پرانا وضوخانہ پیچھے تھا وہ ختم کر دیا اب یہ نیا وضوخانہ اور بڑا ہے بڑا بنا دی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بھائی وضوخ کر سکتے ہیں یہ ساتھ ہوا شروع ہیں جو کہ بھی کافی تعداد میں زیادہ ہیں یہ تو بھائی یہ ہے لنگر خانہ اور یہاں پر آپ آرام بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ بیش ہو رہے ہیں آپ بھی رات کو رکنے والے بھائی یہاں آرام کر سکتے ہیں سو سکتے ہیں آپ کو سرانہ رضائی کمبل وغیرہ سب فراہم کیا جاتا ہے نماز ہم نے پڑھ لی ہے اب ناشتے کے لیے جا رہا ہوں تو ٹوکن دیکھ کر اپنا جوتہ واپس لیا اور جوتہ پہن کر اب ناشتے کے لیے بزار کے طرف جنگو اے محمد کے امیتا حشر شیخ ہے آپ پاپ کو شاہ نے کیا جگ پہ یوں تب نشی آپ کو شاہ کیا ہمارے نام بھی آگے ہیں ناشتہ آگے ہیں تو ناشتہ کرتے ہیں چنے بھائی یہ سامنے ہی اپنے دیکھا ہیں لوگو ٹیسٹ کرتے ہیں کیسا ہی یہ ہمارے چنے اور ساتھ ہیں ان کے کرمہ گرم پاپڑ ڈان وہ ٹیسٹ چک کر لیتے ہیں یہ دوستو ناشتہ کر لیا میں نے ابھی چائے پینے کیا تھا چائے بھی پی لیا ہے اور آپ کو آٹا بھی دکھا دیا ہے اس طرح جو جمع ہوئے ہیں تو ابھی چلتے ہیں ہم لوگ شیخ صاحب کے پاس دوبارہ وہاں نفل ادا کریں گے اور زہر کا نماز بھی پڑیں گے ماشاءاللہ میں چھٹی آیا ہوں یوئی سے تو تین مہینے میں ماشاءاللہ تیسری دفعہ یہاں آیا ہوں اللہ نے سعادت دی یہ مجھے شیخ صاحب کے پاس آنے کی اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں سعادت دیتا رہے آنے کی شیخ صاحب کی خدمت کرنے کی ان سے محبت کی دوستو یہ مسجد ہے شیخ صاحب کی اور ساتھ ان کی رہنے سے وہ علیہ وسلم ہے ماشاءاللہ خوبصورت انہوں نے بہت جلدی تعمیر کر دی ہے پہلے ادھر نماز پڑھ سیتے اب یہاں مسجد تعمیر ہو گئی اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب کو یہ مسجد پہلے ہم لوگ پیچھے جاتے تھے وہاں نماز پڑھتے تھے اب یہ مسجد بن گئی ہے شیخ صاحب کی ابھی یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور پیچھے صرف آپ اپنے دعا کے لیے نام لکھا سکتے ہیں یا امت وغیرہ اس طرح وہ پچھلا حال اس لیے وہ پچھے بھی حال ہے وہ تب کھولا جاتا ہے جب امت وغیرہ اور رشت ریاضہ وہ تب یہ دوستو شیخ صاحب کی مسجد کی طرف آنے کے لیے چار پانچ رستے ہیں جو آپ کو چھت کریں گے میں باہر آ گیا ہوں الحمدللہ دس سال پہلے میں یہاں آیا تھا پہلی دفعہ اس کے بعد شیخ صاحب سے محبت ہی ہو گئی میں تقریبا ہر جب میں دبائی نہیں گیا تھا اس سے پہلے ویکلی یہاں پر ڈیوٹی کرتا تھا یعنی ہر ویکلی یہاں آتا تھا ڈیوٹی کرتا تھا اتنیک ایسی محبت ہی ہے شیخ صاحب سے کہ کھینچ کلاتی انسان کو اکا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے تو اب میں آتا ہوں جب بھی واپس آتا ہوں چھوٹی پہ تو ہر کتنے مہنے رہوں اتنی دفعہ یہاں آتا ہوں شیخ صاحب کے پاس حاضرین کرنے کے لئے موسیقی موسیقی